جی میں اسٹر مجود ہوں ڈسٹک پولیس افسر ڈی پیو محمد علی وسیم صاحب کے ساتھ کل ایک حادثہ پیش آیا کہ لادی گینک نے ایک بچے کو اغواہ کیا اس بچے کو ڈی پیو صاحب نے خود جا کے پندرہ گھنٹے کے اندر جا کے اس کو بازیاب کریا ہے ڈی ایس پی ناصر سیال صاحب اور ایسے چو صدر کے ہمراہ خود موقع بھی ویزٹ کیا اور پندرہ گھنٹے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ لادی گینک سے جو انہوں نے بچہ بازیاب کریا ہے تو اس انسلے میں ڈی پیو صاحب سے بات کرتے ہیں سر کس طرح سے آپ نے اس بچے کو بازیاب کریا اور اتنی جلدی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سپرویزن میں یہ تو ایک بہت اچھی پولیس کی کار کردگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بلکل یہ کافی لادی گینک کے والے سے یہاں پہ سینسٹیویٹی بھی ہے اور یہ جو بچہ انہوں نے اگواہ کیا پھر ایک بندے کو فائر بھی مارا ان کی صاحب کا مقدمہ بازی اپس میں چال رہی تھی وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ٹیم نے بڑا زبردست کام کی ہے اس میں کریڈٹ جو ہے وہ سرکل آفیسر اور اس کی ٹیم کو جاتا ہے اور انہوں نے جو ہے اتنے کم وقت میں بچے کو بازی آپ کرایا ہے آپ کو پتہ یہ کہ وہ پھر اب اس طرح کے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں پولیس کے پاس بھی کافی انفرمیشن ہوتی ہے ہمیں اندازہ تھا کہ ہم کن کن بندوں کو پیک کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ اس میں کامیابی ملے گی اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی ہے باقی مزید تفصیلات میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا ابھی انشاءاللہ ہم اس پر ورکنگ کر رہے ہیں تاکہ نیکس ٹائم اس طرح کے انسیڈنٹس کا صدہ باب ہو سکے اجھے سر اس میں کوئی گرفتار ہوئے ہیں یہ بالکل ہم نے پولیس نے پکڑے ہوئے ہیں اس میں بندے ابھی ہم ان کی تفتیش کر رہے ہیں اور وہ دیکھیں گے ان کا کیا کردار بنتا ہے کیا رول ہے باقی جنہوں نے یہ واقعہ کیا وہ بھی کیفرے کردار تک ہونچیں گے ہم اس میں اپنی ورکنگ کر رہے ہیں اجھے سر اگر دیکھا جائے ساب کا عدوار میں بھی لادی گینک کے خلاف اپریشن ہوا ہے اور کافی حد تک لادی گینک کی کمر بھی توڑی گئے پھر دوبارہ سے لادی گینک ہمارے ڈی جی خان میں مطارف ہو رہی ہے اس کے لیے کیا آپ نے حکمت عملی بنائی ہوئی ہے اور اس کے خاتمے کے لیے کیا آپ نے ادھر ڈی ایس پی صاحب کو مطلقہ تھانا کورٹ ممبرک صاحب کو ان کو کیا حدیت کی ہوئی ہے کہ ادھر پولیس چوکی بھی بن گئی ہے پھر بھی لادی گینک مطارف ہو رہی ہے جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے یہ ظاہر ہے یہ پڑا پرانا مسئلہ ہے اور یہ پچھلے دور میں بڑا زبردست کام وہ جو میرے پریڈی سیسر ہیں انہوں نے بڑے زبردست آپریشنز کی اس کی کامیابی بھی ملی ہے اس کی انشاءاللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اس طریقے سے ٹیکل کریں کہ یہ اٹلیسٹ یہاں پہ ایک نیوسنس نہ رہے اور اس میں ہم اپنی ورکنگ کر رہے ہیں جو چوکی بنی ہے اس کو بھی فال کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے مزید اس پہ جو ہے وہ ہم اپنے کہیں کافی ہم نے ہومورک کر لی ہے اس کے آپ کو اثرات آنے والے دنوں میں پتا چلیں گے جی بلکل لادی گینک جو ہے ہمارے معاشرے کے لیے ہمارے ڈی جی خان کے لیے ایک ناصور ہے ڈی پی او محمد علی وسیم صاحب کا کہنا ہے کہ بہت جلد اس لادی گینک کو جاڑ سے ختم کرے گی ڈی جی خان پولیس اور میں سمجھتا ہوں جو بچہ پندرہ گھنٹے کے اندر بازیاب ہوا ہے شکریہ پنجاب پولیس شکریہ ڈی پی او محمد علی وسیم صاحب